شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام ازراد روشی پر لیجئے حالات کے قدموں پہ کل اندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ کل اندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت موقع ہے آپ تمام ازراد کی کارگزاری کو دادے تحسین دینے کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ ازراد کوئی نہیں بلکہ پورے ملک میں جتنے بھی لوگ مسجدوں کا انتظام کرتے ہیں مدرسوں کا انتظام کرتے یا کوئی فلاہی انجیو چلا یا کسی بھی ایسے عہدے پر فائز ہیں جس سے لوگوں کی تعلقات اور لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اب چاہے ان کی بیوی ہیں بچے ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین ہیں مدرسے کے رہنے والے بچے ہیں مسجدوں کے نمازی ہیں یا کوئی مدد مانگنے آنے والا ہے تو اللہ نے جن کو آپ سے وابستہ کر رکھا ہے ان کے مطالق قیامت والے دن اللہ دوبارہ و تعالیٰ ضرور پوچھے کہ ہم نے یہ جو بندہ کوئی آپ تک آ جاتا ہے کوئی بندہ آپ تک آ جائے اور آ کر یہ کہے کہ میری مدد کر دیجئے تو یہ اس کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ آپ تک آ رہا ہے آپ پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دروازے تک بھیج رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جتنے بھی لوگ دینی اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا ورنہ اور لوگ بھی ہیں لوگ اور بھی بہت ہیں معاشرے میں پیسہ اور لوگوں کی بیواز بہت ہے وقت اور لوگوں کے پاس بھی ہے پھر وہ عطاعت سے باہر نکل جائیں گے مثال کے طور پر مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو ایک امام کو کھڑا کیا جاتے آگے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں جی آگے کھڑا کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ضروری ہے لیکن مشورے کا درجہ دوسرے نمبر پہ ہے کہاں جی مشورے کا درجہ دوسرے پہلے نمبر پہ کیا ہے پہلے نمبر پہ امیر کی اطاعت ہے پہلے نمبر کے اوپر امیر کا کہنا ماننا ہے اسی لئے تو مسجد میں ایک امام اللہ کے رسول نے عطا فروایا اور اگر نماز مشورے سے ہوتی تو کوئی کہتا ہے رکو کر لو تو کوئی کہتا ہے سجدے میں جائیں گے تو کوئی کہتا ہے سلام پھیرو تو پتا یہ لگا کہ امیر کی اطاعت لازمیں دوسرے نمبر پہ پھر جتنے بھی احباب اداروں کو چلانے والے ان میں دو عادتوں کا ہونا بہت ضروری پہلی عادت جو اللہ کریم چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ تمام کام ہلم کے ساتھ مطلب سبر کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے ایک جگہ فرمایا اگر تمہیں کوئی آکے کہتے کہ فلاں قوم نے تمہارے قلاب ساجس کی ہے تو اس قوم کو مارنے نہ جانا پہلے خبر دینے والے کی دیکھیں کتنے خوبصورت بات قرآن شریف نے کی ہمارے پاس کوئی آکے کہتے تھے نا جی تمہارے رشتہ دار نے یہ کہہ دیا آئیکل تو بہانے یہی بن گئے جی فلاں نے بتایا کہ تم ہمارے قلاب ساجس کر رہے قرآن نے کیا کہا قرآن پاک نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی آکر یہ کہہ دے فلاں قوم سے آپ کو خطرہ تو فرمایا اس قوم کے قلاب نہ جانا پہلے خبر دینے والا مطلب جو بندہ میسج پہنچا رہا ہے پہلے اس کو دیکھنا کہ کیا یہ ایماندار ہے کیا یہ دیانتدار ہے کیا اس کا کردار اچھا ہے کیا اس کا لبو لہجہ اچھا ہے کیا اس کا پیچھے کا ریکارڈ اچھا ہے جو کہنے والا شکایت لگانے والا ہی جب بھئی مان ہو شکایت لگانے والا شرابی ہو شکایت لگانے والا ٹھک ہو تو ہم اس کی شکایت سن کے آپ اس میں لڑیں تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے یہ جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں صرف آپ کے لئے نہیں کر رہا ہوں ہمارے جتنے بھی لوگ اتاروں کے اندر کام کر رہے ہیں تو میمبران کی ذمہ داروں کی پہلی جوٹی بنتی ہے کہ وہ ہلم کے ساتھ سبر کے ساتھ استقامت سے کام لیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی اس کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے صحابہ اکرام نے کنتو پرنتو نہیں کیا لبیک کہا یہ نہیں کہا پوچھا کیوں اور اب دین مکمل ہو چکا ہے ہمارے آگے جو بھی ہمارا سربراہ ہے ہمارا بڑا ہے اب ہمارا کہنا ہمارا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی مکمل اطاعت کریں سبر کے ساتھ اچھا سبر کے ساتھ کریں گے تو دوسری بات کیا ہونی چاہیے جی کہ بندہ کانوں کا کچھا نہیں ہونا چاہیے اچھا اب یہ صرف مدرسہ چلانے کے لئے مسجد چلانے کے لئے ضروری نہیں ہے بیپار میں بھی ضروری ہے آپ کاروبار میں کچھ بات کرتے ہوں دوسرا بیپاری آپ کو فون کر کے کچھ کہہ دے تو آپ ایک منٹ میں جس سے معاملہ تیہ ہو اس سے لڑ پڑیں جا کے ایک منٹ بولیں نہیں 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 جو باتیں دو باتیں باتوں کے لئے مسلمان پوری دنیا میں مشہور ہے کیا کہ ایک تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتے دوسرا دھوکہ نہیں دیتے آپ اگر کسی سے معاملہ غلط کریں گا والے یار مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ جب ہم سے خدمت لے رہے ہیں تو ہمارا نظریہ پوزیٹیو ہوگا نیگٹیو نہیں ہوگا ہم پوزیٹیو ویب میں سوچتے ہیں نبی علیہ السلام کا دین ہم تک اس لئے پہنچا کہ ہم مصبت سوچتے ہیں ہم گندہ خیال دل میں نہیں لاتے گندہ خیال دل میں لانا گناہ ہے بیعد بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہے آپ کیسے اپنے پاس سے تیہ کر لیں گے جی فلا بندے کے دل میں میرے لئے برائی ہے نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی چھاتی پاڑھ کے دیکھی کوئی بندہ کسی کے دل کا حال یہ جو لوگ کہتے ہیں جی شکل سے پتہ لگ گیا چال سے نہیں میرے بھائی چاہتا ہو نہ اس کے پاس پیسے ہو کیا پتہ وہ آپ کے پیٹ پیٹ پیچھے آپ کا حمایتی ہو آپ اپنے پاس سے کوئی بات تیہ نہ کریں بلکہ حالات اور کئی بار دیکھا اور سنا بھی غلط ہو جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں جب تک تصویر کے دونوں رخ سامنے نہ ہو تب تک انسان کو فیصلہ کرنے والا نہ ہو بڑے ادارے کیسے بنتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا اپنے والی صاحب شہر علیہ السلام مولانا ویران لدیانویر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم یہاں آئے نورولک چچا جب یہ مسجد کا سنگے بنیاد رکھنا تھا تو مدتیں لگ گئیں اس مسجد کو بنانے کے لیے تو جب یہ مدرسہ بنانا شروع کیا تو تب تو گنتی کے چند لوگ ساتھ میں تھے یہ آج اتنا بڑا ادارہ کس طرح قائم ہوا ہے کیسے بچے آفیز بننے ہیں اتنا بڑا اجلاس حلانہ طور پر کیوں کر رہے ہیں تاکہ آپ میں اتفاق ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہیں پھر جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں ایسی ادھارن ایسا آئیڈیل پورے ملک میں ہونا چاہیے ہر جگہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ ہماری رنگ زبان لبو لہجہ الگ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مقصد تو الگ نہیں ہے ہمارا دین تو الگ نہیں ہے ہمارا طریقے کار تو الگ نہیں ہے اچھا جب مل کر چلے تو آج اس مقام پر آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال ہزاروں لوگ آ رہے ہیں دین کی بات سن رہے ہیں ہر سال بچے آ رہے ہیں ان کے سر پر عزت کی دستار باندھی جا رہی ہیں بچے آ رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں بچے آ رہے ہیں تعلیم یافتہ ہو کر جا رہے ہیں تو ان کو پتہ لگیا کہ ہمارے پاس ایک مرکز موجود ہے تو اس کو اگر اور آگے لے کے جانا ہوگا تو ہماری جو آپس کے معاملات ہیں ان کو مزید مستحکم کریں گے اگر اور اس کو کالج میں اسکول میں تبدیل کرنا ہوگا ہم اور زیادہ فردن فردن ایک جماعت بن کے اس کو پرمینت کریں گے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی آدمی ذاتی طور پر اکیلہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور بڑوں کا کام کیا ہے بڑے کے لیے ذمہ داری بنائیں بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جس کا قد بہت بڑا ہو بڑا وہ نہیں ہوتا جو خوبصورت زیادہ ہو جس کی بہت جسم لمبا چھوڑا ہو نہیں نہیں بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے جھکے مل رہا ہے وہ اسی لئے تو بڑا ہے کہ وہ جھکے مل رہا ہے اگر اس میں اکڑ ہے تو پھر یہ بڑا نہیں ہے پھر تو یہ سفیدے کی پیڑ کی طرح ہیں جو آنٹھی کے اندر سارے پتے اڑ جاتے ہیں بھی ایک وقت آتا ہے خود سوک کے نیچے گر جاتا ہے بڑے کی خاصیہ دیا ہی ہے کہ وہ سب کی سنتا ہے سب کو برداشت کرتا ہے سب کی چھاتی پہ سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ میرے بیٹے ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے بچے ہیں آپ میرے عزیز ہیں تو وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے تو بڑے بننے کے لیے دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں بڑا مان لو بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو بڑا نہیں مان رہے کوئی کسی کو بڑا نہیں مانتا ہے بڑے آدمی کو اپنے کردار کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں اور اس کا کردار ہی اس کو بڑا بناتا ہے کیونکہ بڑا بننے کے لیے اس کو برائیاں چھوڑنی ہوگی گالی دینا چھوڑنا ہوگا انقید کرنی چھوڑنی ہوگی دوسروں سے پنگا لینا چھوڑنا ہوگا ہر ایک کے ساتھ محبت کا ازہار آپ کریں گے آپ تو اپنے گھر میں بھی بڑے بن سکتے ہیں آپ اپنے محلے میں بڑے بن سکتے ہیں آپ پورے علاقے میں بڑے بن سکتے ہیں سیاست دانوں کو دیکھتے نہیں آپ کسی ایم پی ایم ایلے سے جاؤ وہ عام سیام آدمی سے بھی جھکے ملے گا بڑے سے بڑے سے بھی جھکے ملے گا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا بنا دیا ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ میرے پاس آئیں ان میں سے کوئی نراز ہو کے نہ جائے جبکہ اس کا دنیاوی فائدہ بیچ میں چھپا ہوا ہے اور ہم تو دین کے لیے کام کر رہے ہیں ہم سب دین کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جس میں کوئی مقصد پوشیدہ نہیں ہے اُلٹا اپنی چیف سے پیسے لگا رہے ہیں صدر صاحب بھی پیسے دے رہے ہیں سیکریز صاحب بھی پیسے دے رہے ہیں ممبران بھی پیسے دے رہے ہیں پیسے بھی خود لگا رہے ہیں خرج بھی اپنے پاس سے کر رہے ہیں دیانت داری سے کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایگزامپل سیٹ اپ کی ہے تو اس کو اور اس طرح تیزی سے چلائیں گے کہ اور لوگوں کو دیکھ کے اس طرح احساس ہو کہ کاش ہماری مسجد کے ساتھ بھی ایک ایسا مدرسہ ہو باقیوں کو بھی اس کی تربیت ملے کہ ہم بھی کسی ایسے مدرسے کو قائم کریں جہاں بچوں کو ہندی انگریزی ساتھ میں پڑھائیں پرائمری کی تعلیم دلوائیں ہم بھی کوئی کمپیوٹر سینٹر کو ڈیویلپ کریں ہم بھی کوئی ڈسپینسری کو آگے بڑھائیں اداروں کے لیے یہ لازم ہے اخاز کر مسجد والوں کے لیے کہ وہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے وہ چیریٹری کا مقام ہے اس کو آگیا کہ جوڑنا ان کی ذمہ داری بنت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب میں اسی طرح محبت کو قائم رکھیں پیار کو قائم رکھیں آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور وہ وقت بھی آئے کہ انشاءاللہ ہم اس مدرسے کو ایک بڑے ہائی سکول کے اندر تبدیل کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے جی ایس ہربل ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں